بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت اب تک کا سب سے بڑا وار جو ہے خلافت عثمانیہ پر اور اب سو سال مکمل ہونے والے ہیں اور دوہزار تئیس کے اندر جب معاہدہ لوزان ختم ہونا ہے تو طیب اردوان خلافت کی بحالی جو ہے اس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر چکے ہیں تو ایک ایسے وقت میں امریکہ نے ایک سو چھ سال پہلے ہونے والا ایک واقعہ جو ہے اسے بنیاد بنا کر باقاعدہ طور پر آٹمن ایمپائر خلافت عثمانیہ ارتغرال غازی کا جو خاندان ہے جو عثمانی سلطنت تھی اسے قاتل اور لوگوں کی نسل کشی کرنے والا ایک گروہ جو ہے وہ قرار دے دیا ہے اور یہ اوفیشلی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے دو دن پہلے میں نے ایک ایکسکلوزیو وی لوگ کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ امریکہ کر سکتا ہے اور یہ امریکہ کرنے والا ہے کیونکہ اس سب کے اندر تقریباً ڈیڑھ کروڑ لوگ جو ہیں ان کے قتل کا ان کی نسل کشی کا ان کے جینوسائیڈ کا الزام جو ہے وہ خلافت عثمانیہ پر اور ایک سو چھ سال بعد بھی سلیبی جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کا غصہ خلافت عثمانیہ کی اوپر کم نہیں ہو رہا اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ طیب اردوان پر پریشر بلڈ اپ ہو اور وہ خلافت عثمانیہ کی بحالی یا اس کی جانب جو اقدامات ہے وہ نہ کر سکیں اس وقت اس کی تمام تر تفصیلات یہ واقعہ کیا تھا انیس سو پندرہ میں آخر ایسا ہوا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ترکی جو ہے اس نے کیا رد عمل دیا اور کس طرح سے یہ صورتحال بھی واپس امریکہ کے اپنے گلے پڑ سکتی ہے اس کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ بر قرار رہ سکے اور ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے میں اور میری ٹیم آپ سے وزرات کو آگاہ رکھ سکیں ناظرین اکرام انیس سو تیس کے اندر جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو ترکی نے ایک ڈیل کی تھی اور وہ ڈیل تھی ٹریٹی آف لوزین معایدہ لوزان جو کہ سو سال بعد اب دو ہزار تیس کے اندر ختم ہونے والا ہے اب یہ عالمی طاقتوں کو یہ لگ رہا تھا کہ دو ہزار تیس کے بعد طیب اردوان جو ہے وہ مزید کوئی اقدامات کریں گے خلافت کی بحالی ہوگی خلیفت المسلمین ہوگا کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ جب خلافت عثمانیہ قائم تھی مسجد اقصاب اور ان کی جانب کسی کی حمت نہیں ہوتی تھی کہ اس بارے میں سوچے بھی اس کا یہ اقدامات کرنا تو دور کی بات اس کی حمت سوچنا بھی سوچنے سے بھی وہ لرز اٹھتے تھے یہ تمام طرح کفر کی طاقتیں جو تھیں تو اب اس سب کے اندر تیب اردوان جو ہے انہوں نے دو ہزار تیس کا انتظار نہیں کیا وہ دو ہزار تیس میں تو کریں گے اناؤنسمنٹ انہوں نے تمام طرح اقدامات جو ہے وہ ابھی سے کرنے شروع کر دی ہیں ڈرلنگ شروع کر دی ہے ترکی کے اندر قوانین اور ابھی ریسنٹلی آیا صوفیہ کا جو معاملہ تھا اور دو ہفتے پہلے نہرے استمبول کا معاملہ جس میں تمام طرح معاہدوں کے اندر سے ایک راہ نکالی طیب اردوان نے انتہائی ایک آپ کہلیں کہ سٹریٹیجی سے اور سوچ بچار سے اور اقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو اب اس سب کے دوران طیب اردوان جو ہے انہیں ٹیکل کرنا جو بائیڈن کا سب سے بڑا ٹارگٹ بن چکا ہے اور جب جو بائیڈن امریکی صدر بنا تھا نومبر کے اندر دسمبر میں ہم نے ایک وی لاغ کیا تھا جس میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ جو بائیڈن کے لیے بطور امریکی صدر سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ خلافت عثمانیہ کو روکے کیونکہ اس کی بہت خسمتی ہے اس کی سب سے بڑی بدخسمتی یہ ہے جو بائیڈن کی کہ اس کی ساری صورتحال کے اندر جو بائیڈن جو ہے وہ ایسے ٹائم کے لیے امریکی صدر بڑھا ہے جس میں دوہزار تیسار ہے اور خلافت عثمانیہ جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے تو اس سب کے اندر ناظرین کرام آرمینیا جو ہے ایک یہ دن مناتے ہیں آرمینین جینوسائیڈ ریمیمبرنس ڈے اور یہ دن جو ہے یہ منایا جاتا ہے پچیس اپریل کو یعنی کہ یہ اس اعتبار کو منایا جائے گا تو اس دن کے حوالے سے نارملی یہ ہوتا ہے کہ تمام طرح امریکی صدور جو ہے اس دن کا ان کا مطالبہ ان کا ایک وہ ہے کہ تقریبا ان کا موقف یہ ہے آرمینیا کے لوگوں کا کہ ون پوائنٹ فائیو میلین یعنی کہ پندرہ لاکھ آرمینین لوگ جو ہے ان کا قتل عام کیا گیا تھا اب وہ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو ہوتا یہ ہے کہ ہر سال امریکی صدور جو ہے وہ اس کے اوپر سٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں وہ اس کے اوپر اس دن کی یادگار کے طور پر ایک تازیتی جو بیان ہے وہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے لیکن ہر سال آج تک جب سے امریکہ بنے کسی نے لفظ جینوسائیڈ استعمال نہیں کیا کسی نے اسے نسل کشی نہیں کہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے جنگ ہوتی ہے اس میں لوگ مرتے ہیں تو اب پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر ناظرین اکرام یہ اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اور اس سے پہلے باقاعدہ طور پر طیب اردوان کی امریکی صدر جو بائیڈن سے کال بھی ہوئی ہے اس کے باوجود جو بائیڈن نے یہ اقدامات کی ہے خلافت عثمانیہ کی جانب سے ڈیڑھ ملین پندرہ لاکھ آرمین باشندے جو ہیں ان کا قتل کیا جانا ان کی امبات جو ہیں انہیں پہلی مرتبہ جو بائیڈن جو ہے اس نے جینوسائیڈ ڈیکلیئر کر دیا 1915 کے اندر ہوا کیا تھا ترکی کا موقف کیا ہے خلافت عثمانیہ تو ختم ہو گئی ترکی سے آج بھی ڈیفینڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے جنگ میں ایک سیٹن اماؤنٹ لوگوں کی جو ہے وہ مرتی آئی ہے وہ آٹمن ایمپائر کے لوگ بھی مرتے تھے وہ ہر جگہ کے مرتے تھے لیکن یہ نسل کشی نہیں تھی یہ سسٹیمیٹک جینوسائیڈ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی سوچا ہو کہ ہم نے ایک خطے کے اندر سے ان کی نسل ختم کر دینی ہے تو یہ الزام لگانا اس وقت بالکل غلط ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر جو بائیڈن نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے اور اس نے انتیس ملکوں کے اندر امریکہ بھی اب آفیشلی شامل ہو چکا ہے جو کہ آرمینیا کا ساتھ دیتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی تک ان کا نہ صرف خلافت عثمانیہ کے اوپر سے آٹمن ایمپائر کو پر غصہ اترا ہے ایک سو چھے سال گزرنے کے باوجود بلکہ ابھی آرمینیا کے ساتھ ماغورنوں کاراباخ میں جو ہوا اس پر یہ لوگ کچھ کر نہیں سکے ہاتھ ملتے رہ گئے اور مساجد جن کے اوپر ان کفار نے قبضہ کیا ہوا تھے وہ سب جب چھڑوائی گئی تو وہ بھی بڑے روپر مناظر تھی تو وہ بھی ان سے عظم نہیں ہو رہے اور یہ سب جو ہے یہ اسی جانب قدم بڑھتے ہوئے قدم جو ہے انہیں روکنے کی کوشش ہے کہ ہم خلافت عثمانیہ کو ایک قاتل ڈکلیئر کر دیں خلافت عثمانیہ ارتوغرل جو ہے معاف کیجے گا ارتوغرل جو ہے ان کے خاندان کو ہی ہم قاتل ڈکلیئر کر دیں یہ ان کا اس وقت میں سے ایک مطالبہ ہے ان کا بیسک جو ہے ایم ہے تو اس سب کی میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے بگننگ ان اپریل ٹوئنٹی فور نائنٹین ففٹین ویڈ داریسٹ آف آرمینین انٹیلیکچولز یہ بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ جو ظلم کی انتہا کی گئی ان سب کو کیمپس کے اندر لائیا گیا ان کا مسکر کیا گیا ان کا قتل عام کیا گیا ہم اس کے خلافے اب ناظرین اکرام اس سب کا وجہ کیا ہے اس ساری کی ساری صورتحال میں اب ہونے کیا جا رہے ہیں اب طیب اردوان جو ہیں انہوں نے بہت سے پلانس جو ہیں وہ سوچے ہوئے ہیں جو ان کے ذہن کے اندر ہے کہ وہ خلافت عثمانیہ جو ہے اس کی بحالی کے اندر وہ اس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ طیب اردوان نے جو اقدامات اٹھانے تھے وہ سارے اٹھائے جا چکے ہیں ترکی کے اندر مسلمانوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا آیا سوفیہ کا معاملہ وہاں پر عزام اب ہوتی ہے تمام تر نمازیں ادا کی جاتی ہیں میں دوہزار اٹھارہ میں آیا سوفیہ گیا تو وہاں پر باہر بورڈ لگا ہوتا تھا آیا سوفیہ میوزیم اس مرتبہ میں ابھی مہینہ پہلے پچھلے مہینے ترکی گیا تو وہاں پر مسجد آیا سوفیہ لکھا اور جب وہاں سے آزان کی آواز بلند ہوتی ہے تو یقین مانے بڑے جذباتی مناثر ہوتے ہیں کسی بھی مسلمان کے لئے اور طیب اردوان خود کو اسلام کا لیڈر بھی ثابت کر رہے ہیں وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں وہ آرمینیا کے لوگوں کو تو بگا کے آزربائیجان کے علاقے آزاد بھی کروا چکے ہیں کشمیر کے لئے وہ آواز اٹھاتے ہیں تو اب یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ یہ والی قصر جو خلافت عثمانیہ سارے مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتے تھے خلیفات المسلمین جو تھے وہ بھی طیب اردوان کر رہے ہیں وہ اپنی ڈریلنگ بھی شروع کر چکے ہیں وہ اپنے منصوبے بھی شروع کر چکے ہیں وہ ساری کی ساری جو سیچویشن ہے اسے اپنے حق میں اسی طرح سے دوہزار تیس کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے لارے ہیں تو اس لیے یہ جو عالم کفر ہے یہ ابھی سے روڑے اٹکانے کے چکر میں ہیں ابھی سے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت انہیں روک لیا جائے کسی بھی صورت طیب اردوان کو کنٹین کر دیا جائے اور جو بائیڈن کی طرف سے یہ اقدام آنا یہ سٹیٹمنٹ آنا this is one of the biggest news کیونکہ اس میں پوری کی پوری خلافت عثمانیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے آٹمن ایمپائر جو ہے اسے بدنام کرنے کی اور اس پر کیچڑ اچھالنے کی ایک مضمون کوشش ہے اور انہیں قاتل اور لوگوں کی نسل کشی کرنے والا کہا گیا ہے تو یہ سب جو ہے اس کے اوپر ترکی بڑی سخت سٹیٹمنٹ دے گا کیونکہ ترکی کے جو وزیر خارج ہیں وہ آلڑی جب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اس کے اندر ترکی کے وزیر خارج نے کہا کہ امریکہ یہ کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچ لے کیونکہ ہم ایسی چیزوں سے نہ ہلتے نہیں ہیں ہم ایسی چیزوں سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے یہ ہمارا جذبہ مزید بڑھاتی ہے اور یہ چیزیں تمہارے حق میں بیک فائر کریں گی یہ ترکی کے وزیر خارج آلڑی دھمکی دے چکے ہیں اور اس وقت امریکہ اور ترکی کے تعلقات آلڑی بڑے زیادہ خراب ہیں وہ پابندیاں لگا رہے ہیں نیٹو کا اتحاد جو ہے وہ خطرے میں ہے کیونکہ ترکی اس کا ایک رکن ہے اور وہ روس سے اس فور انڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم خرید رہے ہیں تو اس سب کے دوران آپ دیکھیں کہ ترکی پوری طرح سے کنفرنٹیشن کے لیے ترکی پوری طرح سے ان سے نمٹنے کے لیے اور سیدھا بلکل ڈریکٹ ان کے ساتھ ہوگے ان کے لیے تیار بیٹھ ہے تو اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر امریکہ کا یہ اقدام جو ہے یہ ان کی باکھلا ہٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ اقدام بھی بیک فائر کرے گا لیکن اس نے ان کے سارے پلانس کہ یہ ہر حد تک جائیں گے یہ خلافت عثمانیہ کی بحالی نہ ہو سکے یا خلافت کی بحالی نہ ہو سکے یا اسلام کا پرچم ترقی میں نہ سر بلند ہو سکے اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ انہوں نے بہت پہلے ہی فاضح کر دیا دو سال پہلے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ویل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انسی طرح آپ کر میرا یہ ساتھ بر قرار رہ سکے اپنا بہت خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات